اسلام علیکم کیا حال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیہ پیتا کریں یہ ہے ون کیجی چکن بنانے لگی ہوں میں چکن کے شامی کباب آپ بھی بنائیں ضرور میری ریسپی کو ٹرائی کریں ویڈیو کو لائک کریں کمین کریں شیئر کریں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اس میں میں ڈالیں ہوں ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک سارے ثابت میں سالے جائیں گے اس میں مان ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون دڑا میرچ لانگ دار چینی بادیاں کا پھول بڑی رائچی جائے فل جائے وطری تھوڑی تھوڑی سی بھرکل ڈال لیا بہت زیادہ نہیں ڈال دینی کباب میں یہ اچھی لگتی ہے یہ ولی مسالے جو ہیں نا جائے فل جائے وطری اور سارے گرم مسالے یہ دیکھیں میں اتنا سبس ٹکڑا ڈال لیاں نمک ڈال دی ہے ہم نے اور لار میچ پاوڈر من ٹی سپون ڈالوں کی بھرکے کیونکہ یہ تھوڑے اچھے قرارے ہوں تو مجھے کے لگتے ہیں اور جائے گا اس میں ہمارا یہ لیسن لیسن پیاز اور ادرک یہ ایسے بس رفلی سے میں نے کٹے ہیں کوئی ان کو نہیں ہے کہ بھاری کٹنے چوپ کٹنے جیسا مرضی کٹ لیں یہ ہے جی وان کے جی چکن ہے اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز سلائز کر کے ڈالا ہے لیسن کے جوے ڈالے ہیں ادرک لالا ہے نمک میرچ اور ثابت سارے مثالے جس میں لونگ دارچینی کاری میرچے زیرا جائے فل جائے وطری اور تھوڑا سا بادیان کا پھول ڈالے ہے اور اس پہ میں ایڈ کروں گی یہ لال میرچے گھر کی میں نے سپائی ہوئی ہیں اور ساتھ میں جائے گا آدھا کلو اس میں جانا دار جو میں نے ایک گھنٹہ بھگو دی تھی تاکہ اس کو گلانے میں آسانی رہے ویسے بھی میں اس کو ککر لگاؤں گی آپ کو دکھانے کے لیے میں نے اس باؤل میں سارا کچھ کیا ہے اب میں اس کو ککر میں لال کے دس منٹ کے لیے لگاؤں گی دس منٹ سے مراد ہے جب اس کی ویسر وجلی شروع ہوگی تو دس منٹ پانی آپ نے اتنا ڈال لیں کہ بس دال آسانی سے گلانے جائے بیچ میں شوربانا ہو جب بھی کوئی بھی کباب بنائیں آپ کوشش کریں کہ یہ آپ اس طرح گوشت ہو چاہے چیکن کا ہو مٹن کا ہو بیف کا ہو کیونکہ جو یہ گوشت ہوتا ہے نا یہ سب سے ٹیسٹ رہتا ہے جب اس کو بعد بھی ہم پیس تھی ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ جی میں نے دال اور چیکن اور جو مسالیں اور سب کچھ آپ کو بتایا تھا پیاز لیسن سابت گرم مسال سارے وہ کر کے اس کو اچھی طرح میں نے گلا لیا ہے اب میں اسے چوپر میں چوپ کروں گی اور اس میں میں مزید ایڈ کروں گی یہ پیاز اور سبز مرچیں اور میں اس میں ایڈ کروں گی مان ان ہاف ٹیسپون گرم مسالہ پساوہ مان ٹیسپون دڑا مرچ اب اس کو چوپر میں ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد اسے چوب کریں گے اور پھر کباب بنائیں گے اور کباب بناتے ہوئے مزید میں نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نا ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں اسان اسان چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی نہ بھی ہو تو تسلی سے دیکھیں گے تو ہم میرے اس پی کا چھوٹی نہ پتا چلے گا نا ایسے کیسے پتا چلے گا سکپ کریں گے کوئی چیز مسنگ ہو جائے گی پھر وہ ہماری ریسپی اچھی نہیں بنے گی یہ میں چوپر میں چاپ کروں گی اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہ کیمہ ہمارا ہو گیا اچھی طرح یہ دیکھیں چاپ بیچ میں پیاس سبز بچے بھی اچھی طرح چاپ ہو گئی ہیں اب ہم اس میں لاسٹ چیز ایڈ کریں گے جس سے آپ کو فریز کبابوں کو بھی فرائی کرنے میں بڑی آسانی رہے گی میں ملاوں گی اب اس میں تین انڈے انڈے بھی لانے سے پہلے آپ نمک میں چیک کر لیجئے گا یہ تھا ایک کلو چکن آدھا کلو چنے کی دال اور اس کو ہم نے چیزیں ڈال کے پکایا چیزوں سے مراد ہے پیاز لیسن سارے میں مثالیں نمک مرچیں ثابت لال مرچیں پھر اس کے بعد ہم نے اسے گلا لیا خوش کر لیا پھر اس میں ہم نے ایڈ کیا پیاز اور سبز مرچیں اور اس کو گرائن چاپر میں چاپ کر لیا اب ملائی ہیں میں نے اس میں تین انڈے اس کو اچھی طرح مکس کر کے میں اس کے کباب بناوں گی اور یہ میں کباب فریز کرنے کے لیے بنا رہی ہیں کباب گھر میں ہوں مہمانوں کے آ جائیں ان کے لیے بھی کوئی برگر سینڈویچ بنانا ہے اس کے لیے بھی پراتھا رول بنانا ہے اس کے لیے بھی ناشتے میں کچھ نہیں جی سائیڈ ہو رہا کہ کس سے کریں تو چلیں کباب فریز کریں پر اپنا ناشتہ کر لیں یہ بہت اچھی طرح میں مکس کر کے اس کے کباب بناوں گی جس سائز کے آپ بنانا چاہتے ہیں آپ نے اسی سائز کے بنا لینے ہیں یہ انڈے بیش میں ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کبھی بندے نے صرف دو یا تین کباب فرائی کرنے ہیں تو اب ایک پورا انڈا ہم اسے توڑے لگائیں اور باقی انڈا کیا کریں زائیہ تو نہیں جاتا لیکن پھر بھی باز کت بچے نہیں راضی ہوتے انڈا کھانے پر خود بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو پھر پڑا ہی رہتا ہے انڈا اس لیے میں اسی میں ہی ایڈ کر دیتی ہوں چاہے پھر ایک کباب اٹھائیں دو اٹھائیں چھے اٹھائیں دس اٹھائیں یہ دیکھیں اس کے لیے اتنے بن گئے ہیں اب میں ہاتھوں کو ہلکا سا پانی لگا کے یہ یہ اس کو اچھی طرح اس طرح دبا دبا کے اور پھر یہ اس کی شیف بنا دوں گے اس طرح کر کے میں سارے اپنے کباب بناتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ میں فریز کیسے کروں گی یہ میں نے بنائے تھے ریشہ کباب وہ فریز کیے تھے اب میں اسی کے اوپر تہین اتاتی جاؤں گی اپنے ان شامی کبابوں کی بہت آسان بہت مزیدار ریسپی ہے آپ یقیناً ہر کوئی اپنے گھر میں بناتا ہے ایک دفعہ میرے طریقے سے بھی بنا کے دیکھیں آپ کو یقیناً پسند آئے گا ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ یہ دیکھیں یہ اس طرح بناتے ہیں اور فریز کرتے جائیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سارے کباب اپنے بناتے جائیں رکھتے جائیں فریز کریں فریش تل کے کھائیں وہ آپ کی مرضی ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ